آج سے امریکہ کے شہر آپ خرید بیچ سکتے ہیں کیسے کہاں یہ جاننا چاہتا ہے نا تو آشیش چطوردی ہمارے ساتھ تیار ہے پوری ڈیٹیلز لے کر آشیش کیا کیا خرید سکتے ہیں کہاں خرید سکتے ہیں کیسے خرید سکتے ہیں اور آج ہی سے کیوں بلکل سر آج سے شروعات ہو جائے گی نسی آئی ایف ایسی کا جو انٹرناشنل ایکچینج ہے گفت سٹی گجرات میں گفت سٹی یعنی گجرات انٹرناشنل فنانس ٹیک سٹی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو ٹریڈنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی نسی کا جو سبسٹری ایکچینج ہے اس میں شروع ہوگی اور شروعات میں آپ دیکھیں تو آٹھ سٹاکس ہیں لیکن سر لسٹ سفیشنٹ رہے گی آٹھ سٹاکس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آدھا ایو ایس کا مارکٹ کور ہو جائے گا ایک ایک کر کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں تو ایمیزون ہے ٹیسلا ہے مارکٹی جائے گی اور اگلے خیپ میں آپ دیکھیں گے کی اڈوب ہے بکشائر ہاتھ میں ماسٹر کارڈ ویزا مورگن سٹینلی جے بی مورگن بھی جو ہے ان کمپنیز بھی آڈ ہوتی ہو نظر آئیں گے دھیرے دھیرے لسٹ جو ہے پچاس سٹاکس کی ہو جائے گی اور وہاں پر آپ جو ہے ٹریڈنگ کر پائیں گے لیکن ایک تھوڑا سا مسکنسپشن ہے کہ آپ سٹاکس نہیں خرید رہے ہیں آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ بھارت میں جو ہے یو ایس کے سٹاکس لسٹ نہیں ہو رہے ہیں ان کے ڈیریویٹیو پرڈکٹ جو کی ریسیٹ کے فورمات میں ہے وہ لسٹ ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے ریسیٹ خرید پائیں گے نہ کی اس کا سٹاک لیکن جو بینفٹ ہے پرائز کا یا کورپرٹ ایکشنز کا وہ پورا بینفٹ جو ہے آپ کو ان میں بھی دیکھنے کو ملے گا یہ جو خرید ہوگی جو بھاو آپ کو ڈسپلی ہوں گے وہ ڈالر میں ہوں گے اور ٹک سائز ہوگا ایک سنٹ یعنی 0.01 ڈالر کا جو ہے وہ آپ کو ٹک سائز دیکھنے کو ملے گا لیکن سر کافی سارے سوال ہیں لوگ پوچھنا چاہتے کہ اس میں ٹریڈنگ کریں تو کیسے کریں شروعات کہاں سے کریں تو سر نسی آئی ایف ایسی جو ایکچینج ہے اس کے پاس پھلال 36 بروکر جو ہے ریجسٹرڈ ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا بروکر ڈالرڈی اس کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے تو ہاں پر بات کر لیجئے نہیں تو ان 36 میں سے کسی ایک کے پاس اپنا ٹریڈنگ اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور پھر آپ جو ہے شروعات کر سکتے ہیں فنڈ ٹرانسور کے ساتھ اور آپ خرید بیچ کی جو ہے شروعات کر سکتے ہیں اب یہ سمجھنا چاہیں گے کی ٹائمنگ کیا ہوگا سر کیونکہ بھارتی ٹائمنگ الگ ہیں یو ایس کے مارکٹ کے ٹائمنگ بھی الگ ہیں تو بھارتی سمجھنا سار آپ کو کنورٹ کر کے آپ کی سویدھا کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جیسے امریکن بزار رات آٹھ بجے ہمارے ہاں پہ کھلتے ہیں اسی پرکار سے آٹھ بجے یہ سیشن شروع ہوگا اور دوسری صبح 2.30 ایم تک جو ہے دوسرا دن آ جائے گا آٹھ بجے سے تو وہ ہوگا تو سیٹلمنٹ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس پرکار سے دیکھنے کو مل سکتا ہے سر لیکن اس پوری جو پرکریہ ہے کہ کیوں ہو بھارت میں اس کا سب سے بڑا ایج اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو جو کاؤسٹ ایفیکٹیو ہے یہ ٹرانزیکشن دیکھنے کو ملے گا لیکن کیونکہ آپ دیکھیں سر یو ایس کے سٹاکس خریدنا ہے ایک ڈالر ہی پچھتر چھتر کا ہو جائے بہت مہنگا ابھی مثال کے طور پر مجھے ٹیسلا خریدنا ہے تو اگر ایک ٹیسلا کا بھاو بھی چل رہا ہے آٹھ سو اسی ڈالر تو ایک شہری چھانسٹ ہزار روپے کا جائے گا تو کیسے خریدے سر تو اس کی جو یہ ایک سمسٹی ہے نا یہ حل ہو جائے گی اس میں یہ بڑی سمسٹی ہے کیونکہ آپ کو جو ایک نہیں خریدنا آپ کو جو ریسیٹ ہے نا وہ فریکشن میں ملیں گے اچھا بیٹکوین کے جس سے بیٹکوین کے درہا بھی جیسے ٹیسلا چل رہا ہے آٹھ سو اسی کا تو آپ اس کا جو ہے سوہ انش خرید سکتے ہیں سوہ انش یہ ایک سنٹ کا سوہ انش خرید سکتے ہیں اچھا مطلب 6600 روپے ہو تو آپ ٹیسلا لے سکتے ہیں ایک طرح سے 67000 روپے کا ایک شیئر ہوا انداز سے 66000 کا سر 660 روپے میں ہو جائے 660 روپے میں ٹیسلا لے جاؤ تو پہلی چیز تو یہ کتنے 35-37 بروکر جو ریجسٹرڈ ہیں ان کے پاس آپ کا آکانٹ ہونا چاہیے ابھی والا آکانٹ ہے تو وہ ہی چل جائے گا ہاں اگر سیم بروکر ہے تو چل جائے گا آپ دیکھ لیجے کیو آئی سی کچھ ایکسٹرہ مانگ رہے کی نہیں ویسے تو ضرورت ہونی نہیں چاہیے ٹھیک ہے پہلی چیز دوسری چیز ٹائمنگ امریکہ کے ڈاؤ کی جو ٹائمنگ رہے گی وہی ٹائمنگ رہے گی تو رات کو اگر آپ بھی ویشویش جی سے یا کنال جی سے انسپائرڈ ہیں اور اگر آپ کا آپ کی چال ڈھال ہاؤ بھاؤ بنسل جی کی طرح ہے تو آپ فٹ نہیں ہیں یہ سب کاموں کے لیے کنال جی اور ویشویش جی کی طرح ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں ٹریننگ کا نہیں ہے لے کے رکھنا تو ٹھیک الگ بات ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پھر اچھا اس کے سیٹیلمنٹ کا کیا سین ہے سر سیٹیلمنٹ کی بھی جو پرکریہ ہے وہاں پر ایکچینج نے دے رکھی ہے جان کر ہی کہ کس پرکار کا آپ کو سیٹیلمنٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ کو ایک اور بتا دوں کہ آپ کو بھارت کے ساتھ ساتھ یو ایس کی بھی چھٹیاں وہ بھی ملیں گے کچھ سیشنز ایسے ہوں گے بھارت کے جہاں پر یو ایس کے مارکٹس ہیں اس میں بھی آپ کو ہولیڈے ہوگی ہو ساتھ میں جو یو ایس کے مارکٹس ہیں اس کا بھی آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا بہت لوگوں کے من میں سر سوال آ رہا ہے فریکشن کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن عدیقتم کتنا کر سکتے ہیں تو سر اس میں لیبرالائز ریمیٹن سکیم کے تحت جو ہے قریب قریب دھائی لاک ڈالر کچھ بھی بار خریدداری کرنی ہے میکسیمم ڈھائی لاک روپے آپ ڈالر خرج کر سکتے ہو ہر سال کے جس میں آپ کو شیئر خریدنا ہے شیئر خریدو نہیں میں تو وشو بھرون کر کے آوں گا وہ بھی ڈھائی لاک میں آتا ہے پر پرسن ہے آپ بہت پیسے والے ہیں گر میں چار ویمبر ہیں دس لاک دس لاک تو یہ ہے اچھا یہ ہو گیا اچھا فیکشن آف شیئر خریدنا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ایک شیئر کا سووہ حصہ کرے سکتے ہو شیئر کا سووہ حصہ ہو لیکن سر ایک بات بتا دو یہ میں نے ادھارن دیا ہے سب کا فریکشن الگ الگ ہوگا بھائی کے ساب سے سب کا سووہ حصہ نہیں ہے جیسے آلفہ بیٹے اس کا پچیس وا ہے سب کا الگ الگ ہے لوڈ سائز ہوگی ایک طرح سے یہ ہے تو ہر شیئر کے آپ کو لوڈ سائز دیکھنی پڑے گی میں نے آپ کو ادھارن کے طور پر ٹیسلا بتا دیا میں تو سوچا ہر ایک کا سووہ حصہ لے لو نہیں نہیں سر اچھا اچھا کتنے سٹوکس ہیں سارے تھوڑی لسٹ ہو رہے ہیں نہیں سارے نہیں ہو رہے فیلال آٹھ ہو رہے ہیں لیکن دیرے دیرے سوچی بڑھ کر پچاس ہو جائے گی ہاں تو آٹھ ہیں جیسے آشن شنگاہ مارکٹ کیپ کے ساب سے آدھا یو ایس مارکٹ ہے سب کچھ ہے سر جو آپ کو اچھا لگتا ہے سارا ہے اس میں مارکٹ کیپ سے تو آدھا یو ایس مارکٹ ہے آدھا یو ایس آگیا آدھا یو ایس ہماری گفت سٹی میں آجا جین صاحب ہمارے صاحب فون لائن پر ہے جین صاحب کو جرہاں پوچھتے ہیں جین صاحب آپ نے بھی شروع کر دیا کہ یہ فیسیلٹی اپنے کلائنٹس کے لئے بلکل ہم لوگوں نے بلکل ہم لوگوں نے ہماری فارمالٹیز پوری کی ہے اور we are doing it through ابھی بیسی اور اور دونوں ایکسینجز کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے فریکشنل شیئرز اور یو ایس کے شیئرز کی کافی ڈیمانڈ آئی ہے اور کئی آن لائن بروکرز بھی آئے ہیں جو لوگ ٹیکنیکلی اس چیز کو سٹارڈ کر رکھے ہیں اور کافی ان کو ریسپونس بھی ملا ہے تو اسی لئے یہ فریکشنل شیئرز ہو یا یو ایس کے انویسمنٹ ہو اور پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے یو ایس کی بہت بڑا ریسپونس آنا چیئے اور میرے احساب سے دیکھے ڈائی لاک ڈالر جو آپ نے آلڑی لرے میں بولا کہ لوگ انویس کری سکتے ہیں تو فیمبلی میں اگر چار میمبر پانچ میمبر ہو تو بڑا انویسمنٹ جن کو کرنا ہے بہات بہت پھر بھی میں تو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ زیادہ انڈین سٹارکس کو سمجھتے اور وہاں کے سٹارکس کو سمجھتے کم ہیں تو ریسرچ اور سٹرونگ ہونی پڑے کی اور اسی ساتھ سے دیرے دلے ریسپونس آئے گا بہت بہت پبلک کافی امڑی بھی ہے ایک چیزوں پڑتے ہیں ایک چیزوں پڑتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ وہ جو نورمل کے وائی سی چلے گا کچھ کچھ الگ سے کروانا ہے اس کا بھی الگ سے ہوگا وہاں کے اس میں الگ سے بنانا پڑے گا یہ کے وائی سی الگ سے ہوگی پلکل جان تک مجھے نالج ہے اچھا ایک اور پرسنل سوال پوچھو آپ کو بولیے سر بروکریج اتنی لوگی جیدہ لوگی ہیں اور آپ بہت ہی بہت ہی سوال پوچھو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بروکریج فکرشن کرنی ہے بہت ہی بہت ہی چلے بہت ہی بہت ہی مرے پارڈنر بھی ہولیڈے پر میں بھی ہولیڈے پہ ہوں ہم لوگ آنے کے بعد اس کے پر اور فوکس کرنے والے ہیں اور بروکریج کو ابھی بھی ہم لوگ فکس نہیں کی ہیں اور میری ٹیم کو بلا کہ کمپیٹیٹر کا ڈیٹا ایک بار کلیکٹ کر کے رکھو پھر اس کے بعد انناؤنٹ کریں گے پس اس میں شاید ہائیر بروکریج ہی لینی پڑے گیا نیل جی بگر اس کے کسٹ ایسی تارے جو آپ اور آپ کے پارٹنر جو بھی آپ گوم رے فررے وہاں جیادہ خرچہ نہ کریں کئی سے تو نکالوگے آشیس کچھ کہہ رہا جاتے ہیں بہت چھوٹا سا پارٹ ہوتا آج کل بارکی خرچے جیادہ ہیں سرکاری خرچے بلکل تو بروکریج کے آپ پورے ڈیل امونٹ کے برابر کر دیں ایک آشیس کچھ کہہ رہا جاتا ہے سر میری مم تو سر ڈیسائیڈ کریں گے کتنا ہے میکسیمم میں بتا دیتا ہوں کہ ڈھائی پرسنڈ ڈھائی پرسنڈ ایکشنج نے بول کر رکھا ہے ڈھائی پرسنڈ سے زیادہ نہیں لے سکتے ڈھائی پرسنڈ تو خیر بہت ہائر سائٹ ہوتا ہے وہ تو خیر کوئی بھی آج کی زمانے میں ہے نہیں ڈھائی پرسنڈ لینے کا ڈھائی پرسنڈ بیشنے کا کر دیا پانچ پرسنڈ اور ایسی والٹائل مارکٹ ہو گئی چھے سو کوئنٹس والی ٹھیک بات ہے تو چلی یہ ہے آپ کے لیے پورا کا پورا بڑا ڈیولپمنٹ جو آج سے ہمارے ویورز کافی ایکسائٹڈ ہیں ایک نے تو ٹویٹ بھی کر دیا آشیش کو کہ شام کے لیے بھی اب ٹریڈرز ریڈی شروع کری ایس مارکٹس کی اچھا ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ جنا کنال جی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کنال جی بتائیں سر انیل جی دو چھوٹے سے سوال ہے انیل جی سب سے پہلے تو انیل جی ایک بات یہ بتائیے کہ کیا پک آف دی ڈے میں اب یو ایس ٹاکس پر بھی ریکمینڈیشن دے سکیں گے اور دوسرا سوال انیل جی یہ ہے کہ مان لی جی یہ بہت لوپریہ ہو جاتا ہے تو کیا انیل جی رات کو بھی لگے گا شو انیل جی ابھی جین صاحب سے بروکریٹس فکس نہیں ہوئی اور آپ آگے کی رکو بھائی صاحب تھوڑا شانتی رکھو جین صاحب کو اپنا کام تو کر لین دو جین صاحب جیمز بھی دیں گے امریکہ سے اپل آ جائے گا امریکہ کے ڈائرمنٹ امریکہ کے ڈائرمنٹ جیسا جو جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا ٹریڈرز آئرینگ میں دس سٹوک بتایا جاتے ہیں آٹھ ہی یہ دھر ٹوٹل کہاں سے ہوگا آشیش نہیں کرنا نا یہ ان کے چکر میں پڑنا بہت demand نہیں کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو سب کرو آشیش کی میں کوئی پرسنل لائف ہوگی ابھی نہیں ہے وہ ہمیں پتا ہے ابھی تو میرے ساتھ دونوں میٹھے جنرہ دونوں کو دکھائیں میرے کو دکھائیں کوئی فائدہ جنرہ دیپ کو دکھائیں آشیش کو دکھائیں دکھائیں جنرہ دونوں کو ان دونوں کو بھی کبھی پرسنل لائف ہوگی ہوگی چلیے تو یہ ہے آپ کے لئے پوری ڈیٹیل ریسرچ ہمارے آشیش کی طرف سے اور ہمارے ٹیم کی طرف سے آپ کے لئے